بسم اللہ الرحمن الرحیم کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جاریاں تاجدار گلڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا مرزا قادیانی سے چار سوالات کا جواب طلب کرنا اور اس موقع پر حضرت صاحب کی گردن پر شیر کے بالوں جیسے بال اگنا شروع ہو گئے یہ کیا عجیب واقعہ پیش آیا سامین جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ مرزا قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اسے حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے برپور جواب دیا اور وہ مناظرے کے لیے نہ تو کسی جگہ آیا اور باغ بھی گیا حضرت پیر میر علی شاہ اور مرزا قادیانی کا یہ واقعہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیش آیا مرزا قادیانی نے جب منٹو پارک میں ایک جمع گفیر کی موجودگی میں مینار پاکستان والی جگہ پر ایک سٹیج لگایا اور بار بار اعلان کر رہا تھا کہ اگر وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے تو اسے اس سٹیج پر دربدر کر دیا جائے چنانچہ مسلمانوں میں سے تو کوئی نہ آ سکا لیکن جو مسلمان بھی یہ کوشش کرتا ناکام رہتا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ اتفاقا جامعہ نظامیہ بازار حکیمہ لاہور میں موجود تھے قبلہ عالم کی خدمت میں یہ ساری صورتحال بیہان کی گئی تو آت نے مرزا قادیانی کے مقابلے میں آنے کی ٹھانی اور منٹو پارک روانہ ہو گئے اور سٹیج پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعوے دار ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے جنابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام ابنِ غلام ابنِ غلام کو اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے نبی کا درجہ ہر حال میں ولی سے بالا تر ہوتا ہے میں اس شخص سے چار سوال کرتا ہوں اگر مرزا قادیانی ان سوالات کا جواب دے اور اپنی صداقت کا ثبوت دے ورنہ پھر میں اس کی تردید کرنے کی غرض سے بفضلِ باری طالع ان سوالات کا جواب خود دوں گا آپ نے مرزا قادیانی کو حکم دیا کہ مرزا قادیانی حکم دے کہ دریائے راوی اپنا موجودہ رخ تبدیل کر کے فل فور اس پنڈال کے ساتھ ساتھ بینا شروع کر دے یا میں ایسا کر دیتا ہوں آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ایک نہائیت پاک باز کماری لڑکی کو پنڈال کے نزدیک چوترفہ پردہ میں رکھ کر مرزا قادیانی دعا کرے کہ بغیر مرد کے اختلاط کے اللہ کریم اس لڑکی کو اسی جگہ پر ایک لڑکا دے جو اس کی نبوت یا میری ولایت کی تصدیق کر دے حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی سے تیسرا سوال کیا کہ اپنے لہابے دان سے باہر کڑوے پانی کے کونوں کو میٹھا کر دے یا آپ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دیتا ہوں اور چوتھا سوال پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی سے کیا کہ وہ مجھے شیر بن کر کھا جائے یا میں اسے کھا جاتا ہوں سرکار رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ گردن سے شیر کے بال کی طرح بال نمودار ہونے لگے لیکن آپ کے ساتھ کھڑے ایک بزرگ نے فوراں آپ کی گردن مبارک پر ہاتھ رکھ کر کہا سرکار شریعت شریعت اس پہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی اصلی حالت میں آگے مگر اسی دوران مرزا قادیانی سٹیج چھوڑ کر باگ گیا بعد میں سرکار اس واقعہ کے یاد آنے پہ فرماتے اگر مولوی صاحب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اسے تخت و سرا میں بھی ڈونڈ کر ختم کر دیتا مگر اللہ کی مرضی یہ نہ تھی آپ نے فرمایا کہ دراصل اس کے پاس تین جن تھے جو اس کے مقابل بولنے والے کی زبان پکڑ لیتے تھے مگر اللہ کے فضل سے وہ مجھ پہ حاوی نہ ہو سکے حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ صاحب گول روی رحمت اللہ علیہ کا یہ آسان برے سغیر پاک و ہند کے مسلمان اور اہل اسلام کبھی نہیں برا سکتے آپ نے فتنہ قادیانت کے خلاف جو گران قدر خدمات سر انجام دی وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکیں اللہ تعالی ہمیں ولی کامل اللہ کے نیک بندوں اور خصوصا درگاہ آلیہ گول را شریف کا عدب احترام لگاؤ اور وابستگی نصیب فرمائے